بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ نرسنگ کی میریٹلیس کے لیے جو اپ ڈیٹڈ شیڈیول ہے وہ شیئر کروں گا دیکھیں گے کہ جوائننگ کب سے سٹارٹ ہوگی اور کلاسز کا آغاز کب سے ہوگا اور لاسٹ میں میں آپ کے لیے جو ڈوکومنٹس ریکوائر ہیں بی ایس نرسنگ ایڈمیشن میں جوائننگ کے حوالے سے وہ تمام ڈیٹیل میں شیئر کر دوں گا تو ویڈیو کو پروپر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں آپ کو یہی سجیشن ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کیجئے گا تاکہ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوجن نہ رہے سو لیٹس ٹارٹ دا ویڈیو آپ کو اپنی سکرین پر میریٹ لس کا شیڈیول نظر آ رہا ہوگا پہلے ہمیں اس شیڈیول کو پروپر ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں ویڈیو کے آخر میں آپ کو کون سے ڈاکومنٹس پرپیئر کرنے ہیں ان تمام کی ڈیٹیلز بھی بتا دوں گا تاکہ آپ سیف ہینڈ کے طور پر ڈاکومنٹس پرپیئر کر کے رکھ لیں اور بعد میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے سو دیکھیں موننگ کے لیے جو بی ایس این کی فرس میریلیس ڈسپلی ہوئی تھی وہ تیرہ جنوری کو ہوئی تھی اور اس کے لیے کونسنٹس یوز کرنے کی لاس ڈیٹ انیس جنوری رکھی گئی تھی سیکنڈ میریلیس جو موننگ کے لیے ڈسپلی کی گئی تھی وہ اکیس جنوری دوہزار چوبیس کو ڈسپلی ہوئی تھی اور اس کے لیے کونسنٹس یوز کرنے کی لاس ڈیٹ تیس جنوری تھی جو موسٹ پرویبلی چانسز ہیں موننگ کی جو تھرڈ میریلیسٹ ہے وہ کل انشاءاللہ چوبیس جنوری دوزار چوبیس تک ڈسپلے کر دی جائے گی جب بھی ڈسپلے ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو اسی چینل پر گائیڈ کر دیا جائے گا اس کے لیے جو کونسنٹ ٹائم رکھا جائے گا وہ ستائیس جنوری دوزار چوبیس رکھا جائے گا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو موننگ کی صرف تین میریلیسٹ ہی ڈسپلے ہوں گی ابھی تک صرف تین میریلیسٹ کے ڈسپلے ہونے کے ہی چانسز ہیں اور موسٹ پرویبلی یہی چانسز ہیں کہ جو کل بچے کونسنٹ چوز کریں گے ان کے لیے اپگریڈیشن کا یس این نو کا جو بٹن ہے اس کو ریموو کر دیا جائے گا آپ صرف گیون این نوٹ گیون کی فارم میں ہی اپنا کونسنٹ چوز کر سکیں گے بٹ کل جو افیشل ویب سائٹ پر جیسے کونسنٹ چوز کرنے کی اپشن ہوگی آپ اسی کے اپنا کونسنٹ چوز کیجئے گا دن بات کرتے ہیں آفٹرنون کی ایوننگ کی بی ایسن جنریک میریلیسٹ کے بارے میں دیکھیں جو فرس میریلیسٹ ڈسپلے ہوگی ایوننگ کے لیے وہ بھی چوبیس جنوری دوزار چوبیسٹ کو ڈسپلے ہوگی اور اس کے لیے بھی جو کونسنٹ ٹائم رکھا جائے گا رضا مندی شو کرنے کا جو ٹائم ہوگا وہ ستائیس جنوری دوزار چوبیس رکھا جائے گا بات کریں جو بی ایسن کی سیکنڈ میریلیسٹ کی کب ڈسپلے ہوگی تو اٹھائیس جنوری دوزار چوبیس کو ڈسپلے ہوگی اور اس کے لیے جو کونسنٹ ٹائم رکھا جائے گا وہ اکاتیس جنوری دوزار چوبیس رکھا جائے گا ابھی تک صرف ایوننگ کی دو ہی میریلیس ڈسپلی ہونے کے چانسیز ہیں بٹ موسٹ پرویبلی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر بچے جوائننگ نہ دیں تو ایوننگ کی تھرڈ میریلیس بھی ڈسپلی ہو سکتی ہے تو آپ نے جیسے ہی ایوننگ کی فرس میریلیس ڈسپلی ہوگی یا موننگ کی تھرڈ میریلیس ڈسپلی ہوگی تو کونسنٹ لازمی چوز کر لینا ہے دین بات کریں کہ آپ نے جوائننگ کب دینی ہوگی تو اس کے لیے جو موسٹ پرویبلی چانسیز ہیں کہ آپ کو فرسٹ فیبرری سے لے کر پانچ فیب تک اپنی جوائننگ کا پروسس کمپلیٹ کرنا ہوگا جوائننگ کا جو ٹائم ہوگا وہ ساڑھے آٹھ سے لے کر دو بجے تک رکھا جائے گا اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کلاسز آپ کی سٹارٹ ہوں گی اس کے لیے ٹینٹیٹیو ڈیٹ کونسی ہے تو اس کے لیے ٹینٹیٹیو ڈیٹ تو چھے فیبرری بتائی جا رہی ہے بٹ آپ کی کلاسز جو ہیں وہ میرے اکارڈنگ ڈیلے کا شکار ہوں گی بات کریں کہ آپ کو بی ایس این میں ایڈمیشن میں جوائننگ دیتے وقت کونسے ڈاکومنٹس اوریجنل فارم میں ریکوائر ہوں گے اور کتنی کتنی کپیز ریکوائر ہوں گی تو آپ کے پاس ایف ایسی سرٹیفیکیٹ یعنی انٹر میڈیٹ کا سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے ریزلٹ کارڈ بھی بول سکتے ہیں میٹرک کا سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے جسے میٹرک کی سند بولتے ہیں بوتھ کریکٹر سرٹیفیکیٹ اپنے جو کالج اینڈ سکول لاسٹ اٹینڈڈ ہے اس کا آپ کے پاس کریکٹر سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے دن ڈومی سائل سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے سی این آئی سی بھی ہونا چاہیے یہ میں اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جس بچے کے پاس سی این آئی سی نہ ہو وہ اپنا سمارٹ کارڈ بھی بنوا سکتا ہے دن اپلیکیشن پرنٹ ہونے چاہیے بارہ فوٹوگراف ہونے چاہیے ویڈ بلو بیکگراؤنڈ ٹو فولڈرز ہونے چاہیے جسے آپ فائلز بھی بول سکتے ہیں کلیر بیکس اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کتنی کتنی فوٹو کاپیز ہونے چاہیے تو ابھی تک ہر کالج نے اپنی ریکوائرمنٹ الگ سے نہیں بتائیں تو اس لئے آپ ان تمام ڈوکومنٹس کے فسی سرٹیفکیٹ میٹرک سرٹیفکیٹ بوتھ کریکٹر سرٹیفکیٹ آف سکول اور کالج ڈومیسائل سرٹیفکیٹ سی این آئی سی اور جو آپ کی اپلیکیشن ہے اس کی چھے چھے فوٹو کاپیز کروا کر رکھ لیں ابھی اٹیسٹ نہ کروائیں کیونکہ کچھ کالجز اٹیسٹیشن کا کہتے ہیں اور کچھ اٹیسٹیشن کا نہیں کہتے تو آپ کی وہ کوپیز ضائع نہ ہو ابھی اٹیسٹ نہ کروائیں اگر کسی کالج نے اٹیسٹیشن کا کہا تو آپ اس کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ اٹیسٹیشن کروا لیجئے گا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بینیفیشل رہی ہوگی اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی کیوری ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ